موسیقی 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 میں علی ناصر خان و علی زفر خان تقریباً پچھلے چالیس سال سے کراچی کی مارکٹ میں جوارات سے ملسلک تھا موسیقی 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 کی راہیں اس کام میں وسیع کھلے لڑکیوں کے لیے میں نے یوں کہا ہے کہ اس وقت بلکہ آج ستیس سار پہلے جب میں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا جوارات کے حوالے سے جوارات کی تجارت میں تو میں نے دیکھا کہ اس میں تقریباً اس زمانے میں ساٹھ پرسنٹ لڑکییں ہی کام کرتی تھیں مگر آج کے دور میں نوے پرسنٹ یہ سارا نوے پرسنٹ لڑکیاں پڑھی لکھی چونگے انوالب ہوئی ہوئی ہیں اس میں اس سے متاثر ہو کر اس میں کام کرتی ہیں اپنا روزگار گھر بیٹھے کماتی ہیں اب کیسے کماتی ہیں تو اس سلسلے میں میں نے شہنزور جیمز کے پلیٹ فارم سے امام ویورز کو ناظرین کو یہ انفارمیشن ست کا اجاریہ سمجھتے ہوئے پیش کرتا جائیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے پر قطع نہ دیں میری افتدائی تعلیم چونکہ میرے والد صاحب پشاور میں میں گورنمنٹ کی طرف سے ڈیپیوٹڈ تھے یعنی تائنات تھے صوبہ سرحد کے اندر تو پشاور میں پشاور اسلامی کالج میری تعلیم کا پہلا مرکز تھا جہاں سے میں نے گریجویشن تھی اس کے بعد جب میں گریجویشن کر رہا تھا اس وقت پاکستان جیم کا آپریشن میرے والد صاحب بنا چکے تھے اور جوارات کی دنیا میں جو حوالہ تھا میرا وہ پاکستان جیم کاکوریشن کے لوگ اور پشتو سپیٹنگ لوگ وہاں کے زیادہ تک اور بیوکواری جو کہ بزنسمن جو کہ وہاں کے پشاور کے پرانے بزنیر حوالے سے میں کیونکہ لوگوں کو پہچان جاتا تھا پشاور میں چونکہ میں کافی عرصہ رہا میری افتدائی جیشن ہی پشاور سے ہوئی جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چھوڑی بہت پشتو بھی مجھے آتی تھی اور اس سے مجھے بہت زیادہ پائدے لینگویج سے یہ ہوئے اس پشتو جانے سے کہ میں جوارات کی دنیا میں ان لوگوں سے میرے بھی ان میں قریب ہوتا چلا دیا امام ویورز کو ناظرین کو یہ انفارمیشن سب کا جاریہ سمجھتے ہوئے پیش کرتا جانے موسیقی